لندن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سکھ فور جسٹس کے زیر احتمام دنیا بھر میں مقیم سکھ خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کر کے خالستان کے حق میں ووٹ ڈال رہی ہیں اس سلسلے میں آج اٹلی کے دار الحکومت روم میں ریفرینڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے اٹلی کے مختلف شہروں میں تقریباً دو لاکھ سکھ مقیم ہیں 18 سال سے زائد عمر کے افراد جن کا تعلق انڈین پنجاب سے ہے وہ اپنی شناکت دکھا کر ووٹ ڈالنے کی اہل ہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے تین جگہوں پر شناکت اور عمر کی حوالے سے تصدیق کے بعد ووٹر ووٹ ڈالتے ہیں اس موقع پر پولنگ سٹیشن کے باہر خواتین اور مردوں کی ہاتھوں میں خالستان کی ازادی کے پوسٹر بھی موجود ہیں ووٹنگ میں حصہ لینے والوں کا مطالبہ ہے کہ بھارت خالستان کو ازاد کرے اور اقوام عالم بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹیس لے ریفرینڈم ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے بھارت پنجاب پر انڈیا اپنا جبری قبضہ ختم کرے تاکہ خالستان کا قیام عمل میں لائے جا سکے یاد رہے کہ سویزل لینڈ سمیت ساتھ یورپی ممالک میں خالستان کے حوالے سے ریفرینڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے اس موقع پر سکھوں کے الگ بطن خالستان کا نیا نقشہ بھی چاری کر دیا گیا جس میں نہ صرف پنجاب بلکہ ہریانہ، ہماجل پردیش، راجستان اور یوپی کی اکثر اصلاح کو بھی مجوزہ خالستان میں شامل دکھائے گیا ہے ریفرینڈم کے نگرانی بین القوامی گیر جانبدار اداری کر رہے ہیں سکھ ووٹرز کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے ازادی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے انہیں اپنا گھر خالستان چاہیے اس پر سکھ لیڈروں کا کہنا تھا کہ بھارتی دباؤ کے باوجود یورپی حکومت نے سکھوں کو خالستان کے لیے ریفرینڈم کی اجازت دی سکھ رہنمہ پرمجید سکھ بما نے کہا ہے ملک خالستان ریفرینڈم سکھوں کا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بینل قوامی قوانین کے تحت ووٹ کے ذریعے بینل قوامی اداروں اور ملک کو اپنے فیصلے کے حوالے سے اگاہ کر رہی ہیں